اسلام علیکم میں ہوں کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ککوٹ کرن علی فرنڈز آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں گارنٹی دیتی ہوں کہ جب آپ یہ ریسپی بنائیں گے تو بیکری سے کیک لانا بھول جائیں گے ہم بنانے جا رہے ہیں مزیدار سا ماربل کیک کو آئیں جلدی سے اپنی اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں تو کیک بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے یہاں لے لیے ہیں دو انڈے ایک پاول میں میں نے دو انڈے ڈال لیے ہیں اور اب میں اس میں شامل کروں گی پسی ہوئی چینی ایک کپ اگر آپ چاہیں تو انڈوں کو پہلے اچھی طرح سے پھینٹ لیں پھر چینی شامل کریں میں نے کھٹا کر کے کر رہی ہوں آپ کو جیسے آسانی لگتی ہے آپ اس طرح کر لیں یہ پسی ہوئی چینی اور انڈوں کے میکسچر کو ہم بہت اچھا سا بیٹ کر لیں گے بلکل چینی گھول جائے اور انڈوں کے ساتھ ایک جان ہو جائے تھوڑی سی محنت آپ کو تھوڑی سی افرٹ کرنی ہوگی اس میں آپ چاہیں تو اسے گلینڈر میں بھی کر سکتے ہیں اوئل میں یہاں آدھا کپ شامل کر رہی ہوں میں نے یہاں آئل شامل کیا آپ اس کی جگہ مکھن بھی لے سکتے ہیں سو گرام مکھن ڈال سکتے ہیں اس میں ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بہت اچھی سی مکسنگ ہم نے کرنی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آئل الگ پتہ چل رہا ہے جب مکسنگ ہوگی تو یہ سارا ایک جان ہو جائے گا یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لیا ہے اس کا کلر بلکل وائٹ ہو گیا ہے اس کی مکسنگ جتنی اچھی ہوگی آپ کا کیک اتنا ہی پرفیکٹ بنے گا اب میں اس میں میدہ شامل کر رہی ہوں دو کپ دو کپ بھر کے اسی میجرنگ کپ سے میں نے ساری چیزیں لی ہیں دو کپ میں اس میں میدہ شامل کر دوں گی اب آپ اس کو سموتھلی مکس کر لیں بیکنگ پاورڈر میں نے اس میں ایٹ کیا ہے آدھا چمچ یہ بیکنگ پاورڈر ڈالنا ہے جسٹ آپ نے سوڈا نہیں یوز کرنا اس میں اب اسے سموتھلی مکس کر لیں یہ میدہ اڑینا ادھر ادھر یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے اس کی مکسنگ ابھی ہاف کی ہے آدھا کب دودھ میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں اب ہم اسے اچھی طرح سے اپنے بیٹر کو کمپلیٹلی مکس کر کے بلکل ریڈی کر لیں گے دیکھ میدہ شامل کرنے کے بعد آپ نے بہت زیادہ نہیں پھیٹنا اسے اب کیا کریں گے ہم کہ اپنے اس بیٹر کو ہاف ہاف کر لیں گے کیونکہ ہم بنانے جا رہے ہیں ماربل کے تو ہم نے اس کی لیئرنگ کرنی ہے اپنے بیٹر کو ہم نے دو جگہ کر لیا ہے آدھا ہم نے وائٹ ہی رکھنا اور آدھے میں میں نے شامل کیا ہے گرین فوٹ کلر تھوڑا تھوڑا کلر ڈال کے آپ نے اسے مکس کرتے جانا ہے جب تک کہ آپ کا مطلوبہ رنگ نہ آجائے یہ دیکھیں ابھی یہ بہت لائٹ ہے میں اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا سا کلر ایٹ کر کے اسے مکس کرتے جاؤں گی کیونکہ ہم بنانے جا رہے ہیں آج ماربل کےک یہ کوئی آم کےک نہیں بلکہ ہم یہ یوم آزادی سپیشل کےک بنانا بتا رہے ہیں آپ کو آپ کو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی بہترین بن کے یہ کیک تیار ہوتا ہے جب آپ یہ بنا کر کھائیں گے تو آپ بیکری سے کیک لانا بھول جائیں گے یہاں میں نے ایک پین ریڈی کر لیا ہے نیچے میں نے بٹر پیپر کو آئلنگ کر کے بچھا لیا تھا اب اس کے اوپر ہم اپنی لیئرنگ سٹارٹ کریں گے وائٹ اینڈ گرین آپ کے پاس جتنا بھی بیٹر ہے آپ اسی طرح سے یہ دیکھیں اس طرح لیئر بائی لیئر آپ ڈالتے جائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی سی لیئر بن رہی ہے ہمارے اس ماربل کےک کی بس اسی طرح سے آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جانا ہے آپ نے کوئی کام نہیں کرنا ہے اس میں بس ایک کے بعد ایک یہ دیکھیں یہ ساری لیئرنگ ہم نے کمپیٹ کر لی اب ہم تھوڑی سیس میں ڈیزائننگ کر لیتے ہیں کسٹیک کی مدد سے یہ دیکھیں اس طرح سے کر لیں یہ بہت ہی دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے یہ کیک بس یوں کسٹیک کی مدد سے میں نے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارا کےک بیکنگ کے لیے بلکل تیار ہے کام سارا ہم نے مکمل کر لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سٹیک کی مدد سے میں نے اس طرح سے ڈیزائننگ کر لیا اب نیکس سٹیپ ہے ہمارا کےک بیک کرنے کا پین میں میں نے ایک سٹمر رکھ لیا تھا اسے ہم کور کر دیں گے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے 20 سے 25 منٹ میں کیک ہمارا بہت اچھا سا بیک ہو کے تیار ہو جائے گا پچیس منٹ ہو چکے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں واو جسٹ لکنگ بیوٹی فول سٹیک ڈال کر آپ چیک کر لیں اگر سٹیک آپ کے بلکل کلیر آتی ہے تو اس کا مطلب آپ کا کیک بن چکا ہے بلکل ریڈی ہے اب اسے ہمیں اس پین سے نکال لیں گے ویسے تو کیک نے کنارے چھوڑ دیا ہے لیکن پھر بھی آپ احتیاطن کسی چاکو کی مدد سے اس کے سائیڈے لیدہ کر لیں بٹر پیپر ہم نے نکال لیا ہے اس کا پیچھے جو ہم نے بٹر پیپر لگایا ہے پیچھے سے بھی بلکل پرفیکٹ ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا کیک کتنا اچھا سا بیک ہو کے تیار ہوا ہے میں آپ کو کٹ کر کے اس کی لیئرنگ بتاتی ہوں کہ یہ اپر سے دیکھنے میں جتنا حسین لگ رہا ہے اندر سے بھی اتنا ہی خوبصورت ہے اس طرح سے پیسز کٹ لیں یہ دیکھیں واو اتنا سوفٹ اور سپنجی کےک ہمارا بن کے بلکل ریڈی ہو گیا اتنی وازل ایرنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ریسپی اگر ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر تر دیں اللہ حافظ